سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و عدب بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو حاسد کی شرنگیزی سے بچنے کی تدابیر کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتائیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسد ایک برطرین اخلاقی برائی ہے ہر دور میں اور ہر سوسائیٹی میں اس طبع کن برائی کے مریض پائے جاتے ہیں حسد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد یا عورت دوسرے مرد یا عورت کو اچھی حالت میں دیکھیں کہ میرے ہی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہی شخص مال دولت نعمت و سروت اثر و سوخ اور شہرت و عزت سے نوازہ گیا ہے تو وہ اس سے جل میں لگتا ہے اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس شخص سے یہ نعمتیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں اور اگر مجھے نہ ملیں تو کم از کم اس شخص سے ضرور چھن جائیں اس طرح کے جذبات اگر کوئی شخص مرد یا عورت دل میں پال رہا ہے تو بلا شبہ یہ بہت بورے جذبات تھے اور یہ جذبات پالنے والا یقیناً زبردست قرن اور تکلیف میں وقت گزار رہا ہے اور اپنی شخصیت اور عقبت کو تباہ کر رہا ہے لیکن جس سے جل رہا ہے وہ بہرحال اس کے شر سے محفوظ ہے البتہ جب یہ حسد کا مریض اپنے حسد اور جلن کے اوبال کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور حسد کی آگ سے بیتاب ہو کر اپنے محسود کے خلاف اپنے جذبات کا عمالاً اظہار کرنے لگتا ہے طرح طرح کی سادشیں کرتا ہے اور محسود کو عذیتیں دینے نقصان پہنچانے اس کی شخصیت کو مجرور کرنے اور سوسائیٹی میں اس کو اسوہ کرنے کی گھنالنی اور گھٹیا تدبیریں اور اقدامات کرنے لگتا ہے تو اس کے نتائج اور اثرات محسود کے حق میں اور خود سوسائیٹی کے حق میں انتہائی تباہ کن لفظہ خیز اور عبرتناک ہوتی سورہ فلک میں ارشاد باری طالعہ ہے وَمِن شَرْرِ حَاسِدِ نِزَا حَسَد اور میں پناہ مانتا ہوں یہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے قرآن حکیم کے یہ الفاظ بلاغت و اجاز کا شاکار ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو بلکہ کہا گیا کہ پناہ مانگو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے یعنی جب حاسد اپنی جلن نکالنے کیلئے محسود کے خلاف سازشی اقتامات کرنے لگے حاسد اگر حسد کے جذبات میں جلہا ہے اور محسود کو اچھی کیفیت میں دیکھ کر پیچو تاک کھا رہا ہے تو بجائے خود یہ کیفیت بھی انتہائی تواکن اور قابل مضمت ہے لیکن محسود کے لیے یہ وہ شر نہیں ہے جس سے پناہ مانگی جائے یہ شر پناہ مانگنے کے لائق اس وقت ہوتا ہے جب حاسد اپنی جلن سے بیتاب اور مشتل ہو کر محسود کے خلاف اقدامات کرنے لگتا ہے اس کو نقصان پہنچانے اور عذیت دینے کیلئے سازشے کرنے لگتا ہے نرندگی اور ظلم و زیادتک مظاہرے کرنے لگتا ہے اور اس صدا پر آ جاتا ہے کہ حسد کی آگ میں وہ جو بھی کر گزرے کم ہیں ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس طبعہ کو مصیبت سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہو اللہ کی پناہ ہی میں انسان بچ سکتا ہے ورنہ یہ اخلاقی مرز اس قدر سنگین پور زور اور اشتیالنگیس ہوتا ہے کہ ایک حسد وہ بتر سے بتر اور لرزہ خیز اقدام کر سکتا ہے جس کا شرافت انسانیت اور دین و ایمان سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا ہے ایک حسد شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت دشمنی تو دوسرے سے کرتا ہے اور اس کو رسوائی اور عذیت میں مبتلا کرنے کے در پہ ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ سب سے بڑا دشمن اپنی ذات کا ہوتا ہے وہ مستقل طور پر عذیت اشتیال اور جذبہ انتقام میں پیچوطاب کھاتا رہتا ہے اور اس کے شب و روز انتہائی کوہن اور تکلیف میں گزرتے ہیں ہما وقت حسد کی آگ اور جلن میں وہ جھلستا رہتا ہے ذہن و قلب مستقل طور پر اشتراب میں مبتلا رہتے ہیں صحت بھی برباد ہوتی ہے ایمان بھی مجروع ہوتا ہے اور نتیجتاً اس کی شخصیت بے وزن اور بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے حسد کا سب سے بڑا نقصان جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حاسد انسان اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے اس کی سوچ غلط روح پر کام کرنے لگتی ہے اور اس کے کول و عمل اور شب و روز کی سرگرمیوں سے اللہ کے بارے میں بدگمانی اور نائم صافی کا اظہار ہونے لگتا ہے وہ اپنے محسود کو دیکھ کر اپنے کول و عمل سے یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ نے کیسی نائم صافی کیے اپنی نوازشوں کے لئے کس قدر غلط انتخاب کیا ہے ان نعمتوں اور نوازشوں کا مستق میں تھا اور اللہ نے فلان شخص کو نواز دیا جو قطن اللہ کی نعمتوں کا مستق نہیں تھا اور اگر بالفرض میں حق دار نہیں بھی ہوں تو کم از کم وہ شخص تو ہرگز حق دار نہیں ہے جس کو اللہ نے نواز کر مجھ پر فضیلت بکشی ہے اللہ کے بارے میں اس شخص کے یہ تصورات خیالات وہ ہیں جو اس کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہیں اللہ کا ذا کی صفات حسنہ پر ایسے شخص کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے حاسد دراصل خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مقابلے میں اللہ کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ کے بارے میں وہ برطرین رویہ اپناتا ہے جو دنیا کے سب سے پہلے حاسد نے اپنایا تھا اور رب العالمین نے اس کو اپنے دربار سے مردود بنا کر دھتکار دیا تھا حاسدوں کے اس اولین پیشوہ نے اللہ کے حکم سے سرطابی کرتے ہوئے کہا تھا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں فضیلت کا حق دار تمہیں ہوں نوسم اللہ اور تو یہ غلط فیصلہ کر رہا ہے کہ فضیلت کا حق دار آدم ہے آخر میں اس نائمصافی اور زیادتی کو کیسے برداشت کر دوں مائنے ہی یہی روش اس اولین حاسد کے پیروکار ہر حاسد اپناتا ہے وہ بھی اللہ سے یہی شکاعت کرتا ہے کہ نواز جانے کا مستق میں تھا اور تو نے دوسرے کو نواز کر مجھ پر فضیلت دی دراصل اللہ کی فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا اور اللہ کی علم و حکمت اور انتخاب و فیصلے کو چیننج کرنا ابلیسی کردار اور مزاج ہے ہر خاصے دانستہ یا نادانستہ اسی کردار اور مزاج کا مظاہرہ کرتا ہے ایمان کے جور سے محرومی اور ابلیس خبیص کے کردار اور مزاج میں ڈھل جانا ہے ایک انسان کا وہ بدترین حال اور انجام ہے جس کے تصور سے ہی رونگٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں حسد کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسا شخص تعمیری ذہن و فکر اور صلاح و فلاح کی صحیح و قاوش سے محروم ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی کو بنانے مستقبل کو سوارنے صلاح و صدار کے کام کرنے کے وجہ ہر وقت اسی استراب اور ریچینی میں مقتلہ رہتا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے ان کی شخصیتوں کو مجرور کرے ان کو نقصان پہنچائے ان کی تضلیل کرے اور ان کی عذیت اور تکلیف رسانی کے سامان کرے حسد کی آگا کسی وقت اس کو سکون سے نہیں بیڑنی دیتی وہ اپنے محسود پر ہی نگاہ رکھتا ہے اندر ہی اندر سلکتا ہے اور پہم پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے اس کا اپنا ذہن بھی انتشار کا شکار رہتا ہے اور گھر کے لوگ بھی اس کے اثرات بد کے نتیجے میں غلط و رخ پر سوچنے لگتے ہیں اور زندگی سکون و سلامتی اور راحت و آفیت سے محروم ہو جاتی وہ اپنے محسود کو عزیت و نقصان پہنچانے اس کو زلیل اور رسوہ کرنے اور حلاق و برباد کرنے کے لیے وہ رزیل ترین حرکتیں کرنے پر اتر آتا ہے جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی انسان ایسی حرکات بھی کر سکتا ہے ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن حکیم میں مومن کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ وہ حسد کی اقدام پر اترانے والے حاسد کے شر سے اللہ سبحانہ تعالی کی پناہ چاہے اور اس ایمانی شعور کے ساتھ اللہ کی پناہ کے یہ الفاظ ادا کرے کہ میں جس کی پناہ مانگ رہا ہوں وہ سب پر غالب ہے اس کی قدرت اور اقتدار سب پر حاوی ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت اور علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے حاسد کے شر سے ایمان کے لیے اللہ کی شعوری پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ چند اور تدبیریں بھی ہیں جو اس سلسلے میں معاون اور کارگر ہو سکتی ہیں ان کا بھی ہو سکے تو احتمام کرنا چاہیے یہ تدبیریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس بندے سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اللہ پر پورا پورا بھروسہ رکھے ہرگز گھبرات کا مظاہرہ نہ کرے یہ یقین رکھے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بندہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نفع مقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ کو ہے کوئی کچھ بھی کرے اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ذرہ بل تکلیف نہیں دے سکتا اگر اس کی جانب سے راحت و بھلائی کا فیصلہ ہے تو کوئی طاقت اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی اور اگر اس کی طرف سے ہی کسی تکلیف و نقصان کا فیصلہ ہے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا اگر کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو اسی کی طاقت ہے اس کی مرضی کے وغیر یہاں ذرہ عرکت نہیں کر سکتا انسان کو چاہیے کہ وہ خیر خواہی کے سوا کچھ نہ سوچیں ہر حال میں بلائی کا رویہ رکھے اور یہ یقین اور اتمنان رکھے کہ بہترین انتقام لینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے اس کے علم سے نہ کوئی چیز پوشید آئے نہ اس کے آہاتے قدرت سے کوئی چیز باہر ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ حسد کی زلیل حرکتوں اور بہندو باتوں سے اشتعال میں نہ آئے انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر ایسی کاروائیاں یا ایسی تدبیریں نہ سوچنے لگے کہ وہ خود حسد کی سطح پر آنے کی حماقت کرنے لگے ہر حال میں صبر و تحمل سے کام لیں صبر کو اپنی ادھال بنائیں اور یہ اعتماد اور یقین نکھے کہ صبر کا صلح دینے والا وہ اللہ ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا جب حسد اللہ اور بندوں کی شرم سے بے نیاز ہو کر اور اخلاق اور انسانیت سے آری ہو کر بےہودہ اور زلیل حرکتیں کرنے لگے اور کمینا پن اور عزالت کے مظاہرے کرنے کو اتر آئے اور اللہ کے خوف سے بلکل ہی لا پروہ ہو جائے تو محسود کو چاہیے کہ اس وقت بھی تقوی کی روش پر جمع رہے اور تقوی کے خلاف ہرگز کچھ نہ کرے کسی نادان کی ظالمانہ روش کے انتقام میں تقوی اور خدا ترسی کی روش کو چھو دینا سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی شکست ہے حاصد کی بدترین سزا یہ ہے کہ اس کا نوٹی سے نہ لیا جائے البتہ اگر وہ سماج میں زلیل اور عصفہ کرنے کی کوشش میں سارے حدود اور قیود پھان جائے تو پھر اس کو مناسب انداز میں یہ وارننگ ضرور دی جائے کہ ہم اللہ کے ہدایت اور شرافت کی وجہ سے خاموش ہیں یہ یاد رکھو کہ شریف انسان کا غصہ انتہائی خوالناک اور فیصلہ کن ہوتا ہے اس وارننگ کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وہ کھلن کھلا زبان درازی نہیں کرے گا اور اس کی زبان ضرور خاموش ہو جائے گا اس لیے کہ زلیل انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے البتہ اس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اس سے مجبور ہو کر وہ اپنی آگ بجانے کی تدبیریں ضرور کرے گا حاصد خاک کیسی ہی تکلیف پہنچائے اور کیسا ہی برا سلوک کرے جواب میں محسود اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہرگز نہ کرے اگر زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی ایسا موقع آئے کہ وہ حاصد کے ساتھ کوئی نیک سلوک کر سکتا ہو تو وہ ضرور کرے اور حسن سلوک کرتے وہ اس بات سے بے نیاز رہے کہ اس حسن عمل اور نیک سلوک کے جواب میں حاصد کے دل کی جلن ختم ہوتی ہے یا نہیں اور اس کے روش میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں اور آخری بات یہ کہ محسود اپنے دل کو حاصد کے خوف سے قطعی پاک رکھے اور یہ یقین لکھے کہ حاصد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا حاصد کے خوف سے دل کو پاک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے اللہ سبحانہ تعالی کی صفات کا استہزار رکھے ہر حال میں عقیدہ توحید پر ملبوطی کے ساتھ جمع رہے اور کسی سے قطعن خوف نہ کھائے جس دل کے اندر اللہ کی توحید بسی ہوئی ہو اس دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ کسی دوسرے کا خوف ہرگز جمع نہیں ہو سکتا شیعاتین اور ارواح خبیصہ جو ہر وقت انسان کے تعاقب میں ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وائح حسنہ کے مطابق آدمی اپنا معمول بنا لے تو وسوق سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہر شر اور فتنے سے اللہ کی فضل و کرم سے محفوظ رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا ماننے کی طرح ملاتے اور قل ہو اللہ آہد اور قل ععوذ بے رب الفلق اور قل ععوذ بے رب الناس کی صورتیں ارتلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا اپنے جسم پر پھیر لیتے سر چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تین مرتبہ کیا کرتے تھے اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ